ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں سیتا ماتا کے بارن میں اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا تیاغ سیتا ماتا نے کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیاغ تو رمائن میں سب ہی کا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں جاننے کے لئے کہ کس نے تیاغ کیا تھا رمائن میں سیتا ماں نے بہت سے تیاغ کیے تھے اور اس میں سیتا ماں کا تیاغ سرب پڑی ہمیشہ ہی مانا جاتا ہے رام کے ساتھ بنواس جانے سے لے کر واپس ایوڈیاں لوٹنے پر اپنے راجواسیوں کو منع کے لئے دوبارہ بنواس جانے تک کئی تیاغ کیے تھے لیکن رمائن میں ایک انسان ایسا رہا تھا جس نے سیتا سے بھی بڑا تیاغ کیا تھا یہ تھی لکشمن کی پتنی اور ملاجینوں نے اپنا پورا جیوان تیاغ سیوہ پریم اور نی سوارت بھکتی سے سم مرپت کر دیا تھا ارمیلا راجاجنک کی پترے تھی اور سیتا کی چھوٹی بہن تھی ارمیلا کا بیوہ بھگوان شیرام کے انوز لکشمن کے ساتھ ہوا تھا شیرام کے بنواس جانے کے سمیے ارمیلا بھی ایک پتی ورتا استری کی طرح پتی لکشمن کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن لکشمن نے انہیں روک دیا تھا دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ ماتا سیتا سے زیادہ کسٹ ارمیلا نے سہے تھے کیونکہ ارمیلا نے نہ صرف چودہ ورش تک اپنے اردھانگ لکشمن سے دور رہی بلکی لکشمن کی دی ہوئی سوگند کے کارن انہوں نے اپنی آنکھ سے چودہ ورش تک ایک آسو تک نہیں ٹپکایا تھا ونواس کے دوران لکشمن نے اپنے بھائی شیرام اور ماتا سیتا کی چودہ ورش تک نہیں سوارت سیوہ کی تھی رمائن کے انصار جب پروش شیرام اور ماتا سیتا اپنی جھوپڑی میں آرام کرتے تب لکشمن جھوپڑی کے باہر پہرہ دیتے لکشمن اور ارمیلہ کے دو پوتر تھے جن کا نام تھا انگد اور دھرم کے تو رمائن کے انصار جب لکشمن جی ارمیلہ کو چھوڑ کر شیرام اور سیتا جی کے ساتھ چودہ ورش کے ونواس پر جانے والے تھے ترب ارمیلہ نے بھی اپنے ساتھ جانے کی اچھا جتائی تھی لیکن لکشمن جی نے انہیں منع کر دیا تھا دوستو لکشمن جی کی جب مرطی ہوئی تو ارمیلہ کی مرطی مانڈوی اور شورتی کی طرح نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اپنا جیون ایوڈیا میں بٹایا جب لکشک ایوڈیا پر شاشن کر رہے تھے پھر بعد میں سریو ندی کے تٹ پر ان کی مرتی ہو گئی اور ان کی آتما بھگوان رام کے چڑنوں میں پہنچ گئی ارمیلہ جی کو ناگ لکشمی یا چھیر ساغڑا کا آشا اور تار مانا جاتا ہے ماتا اور ارمیلہ کو رامائن کے موک پاتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے پر انتو ان کا یوگدان سیتا تولیے ہی مانا جاتا ہے ارمیلہ کے لئے یہ بہت کٹھن سمیہ تھا ایسے میں جبکہ وہ نو ودو تھی اور اس کے دمپت جیون کی تو ابھی شروعات ہی ہوئی تھی لکشمن کے بنواز جانے کے بعد ارمیلہ کے پتا یودھیا آئے اور ارمیلہ کو جلنے کے لئے اندرود کرنے لگے لیکن ارمیلہ نہیں گئی وہاں پہ چودہ ورش تک رہ کے سمیترہ جی کا سیوہ کیا اور اس کے بعد لکشمن جی کا انتجار کیا تو لکشمن جی کی پتنی ارمیلہ کا بھی تیاغ کم نہیں تھا انسان ہو چاہے بھگوان ہو سبھی کی جیون میں کسٹ آتا ہے تو ہمیں اچھے سے اچھا کارے کرتے ہوئے نکل جانا چاہیے اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے اور چینل کو آگے بڑھائیے دوستو